بہت بری خبر آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ملزم بار بار جھوٹ بول رہا ہے پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے ہم نے ان کا شباز گل کے پرائیوٹ پارٹس پر ٹارچر کی تصویریں دکھانے کے لیے بھی میں تیار ہوں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے بھی شدت کے ساتھ حکومت جو ہے نا وہ ان کے گھرہ مزید تنگ کرتی جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف اب اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ انہوں نے شباز گل کو بھی جو ہے وہ ڈمپ کر دی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین شباز گل صاحب کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے آج ایک بڑا امپورٹنڈ دن تھا بہت بری خبر آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے شباز گل صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ تھا جس کا معاملہ پچھلے تین دن سے چل رہا تھا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کے بعد آج کی کاروئی کے اوپر بھی آتے ہیں سب سے پہلے تو پولیس نے ان کے حوالے سے دو دن کا جسمانی ریمانڈ لینے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی کوٹ سے لیکن جب دوبارہ ان کو پیش کیا گیا تھا تو اس وقت جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نامنظور ہو گیا تھا اور اس کے بعد اسی دن پولیس نے دوبارہ اپلائے کیا تھا ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے اپیل کی تھی سلسلے میں اس کے خلاف تو جو دوسرے جج صاحب تھے انہوں نے بھی جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی کے لیے بھیج دیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک سائن آف ریلیف تھا کہ اچھا چلیں جو ان کا جسمانی ریمانڈ کا سلسلہ ہے وہ تو کم از کم ختم ہوا لیکن ان کو جیل تو بھیج دیا گیا اڈیالا جیل ان کو بھیج دیا گیا لیکن وہ معاملہ وہاں پہ ختم نہیں ہوا اور اس کے بعد جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی اس چیز کے خلاف کہ جناب ہمیں ان کا ہر سورج جسمانی ریمانڈ چاہیے ابھی یہ کیس جو ہے وہاں پہ سنا جا رہا تھا کل مطبعہ اس سلسلے میں حکم بھی جاری ہوا لیکن اس دوران یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ شباز گل کا ایون جسمانی ریمانڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور اچھا خاصا تشدد کیا گیا ہے ان کے اوپر اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے اپنے انٹیویو کے اندر بھی یہ بات کی کہ جی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے بلکہ انہوں نے فریحہ ادریس صاحبہ کو جب انٹیویو دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اسے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے حامد میر صاحب نے جو سینئر انکر پرسن ہے انہوں نے کل ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ ان کے جو ہے وہ بڑے سنسیٹیو پارٹس کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیر بھی نہیں کی جا سکتی میں طبعہ اس قسم کی انہوں نے بات کہی لیکن اس کے بعد کرنر اٹائیڈ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے وہ کل گئے اور جیل میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے آکے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا ہے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں بڑے ہائی سپیرٹس میں ہیں اور سب بلکل فرس کلاس ہے اب یہ جو بات تھی یہ بلکل اس سے اختلاف کرتی تھی اس بات سے جو عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے تشدد ہوا ہے یہ کہہ رہے تھے تشدد نہیں ہوا ہے تو دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا تھا اور ظاہری بات ہے ریومر ملز جو ہیں اسلامباد کے اندر وہ بھی بڑی عجیب عجیب قسم کی گرافک ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ جیل کے اندر کیا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ تو اس سلسلے میں اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کی تو رات کو ڈھائی بجے کل رات کو ڈھائی بجے ایک تو یہ حاشم ڈوگر صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں بہت صفائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شباز گل کو اسلامباد پولیس کی تحویل میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ابھی کوشش کی جاری ہے کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ کینسل ہو اور وہ دوبارہ اسلامباد پولیس کی تحویل میں انہیں دیا جائے شباز گل کی جان کو خطرہ ہے یہ تک انہوں نے یہ بات کہی اچھا اب اس میں coming back to the case اس میں ہوا کیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں جو لور کورٹ میں تھے ان کو یہ کہا سیشن کورٹ کے اندر کہ آپ اس جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے اپیل کو دوبارہ سنیں اب یہ جو development ہوئی نا کہ سیشن جج کو یہ کہا گیا اس سے کافی حد تک یہ بات واضح ہو گئی کہ اب شباز گل صاحب کا اس معاملے میں بچنا مشکل ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی میری بڑی اس سلسلے میں مختلف قانونی مہرین سے بات ہوئی کوٹ رپورٹرز جو ہے جو کورٹ کرتے رہے ہیں کئی سالوں سے انہوں نے کہا کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس قسم کی یا اپر کورٹ کی جانب سے ہائیر کورٹ کی جانب سے اس قسم کی جب انسٹرکشنز آتی ہیں نا تو میرے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا اب سیشن جج کے لئے اس کو ہنڈل کرنا مشکل ہوگا اور موسٹ پرابل بھی یہی ہوگا کہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا جائے گا اب اس کے بعد اب آج کی جب یہ کاروائی شروع ہوئی تو اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس کو بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ پوری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے جب اس سلسلے میں آج سب سے پہلے تو جو وکیل ہیں جن کو ہائر کیا گیا جو ان کے شباز گل صاحب کے ایک تو فیصل چودری صاحب تھے جو ان کے وکیل تھے اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب ان کو ہائر کیا گیا وقالت کے لئے سلمان صفدر صاحب کو انہیں سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے وکیل بھی رہ چکے ہیں تو ان کو بھی ہائر کیا گیا تو فیصل چودری اور سلمان صفدر دونوں اب اس کیس کی پیروی کر رہے تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح یہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ روک دیا جائے اب آج اس سلسلے میں آہ جو آہ ساری ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے تو جو سیشن جج تھی وہ تھی زیبہ چودری صاحبہ خاتون تھی جنہوں نے آہ اس کیس کو سنا آہ اس سلسلے میں سپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل دیئے اپنے دلائل میں انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد جریشل مجسٹریٹ نے دو روز کا جسمانی ریمانڈ دیا تفتیش افسر کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی صداق کی گئی ملزم بار بار جھوٹ بول رہا ہے پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے ہم نے ان کا ڈیوٹی مجسٹریٹ کو تمام پہلوں کو دیکھنا چاہیے لیکن اس صداق مسترد کر دی گئی پیمرہ سے انٹرویو کی مزید تفسیرات لے کر ایف آئی اے کو بھیج دی گئی ڈیوٹی مجسٹریٹ نے کیسے فیصلہ دے دیا کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ نہیں چاہیے ابھی ملزم کی مزید تفتیش مکمل کرنا ضروری ہے ملزم پولیس کے سامنے اقرار کر چکے ہیں کہ ان کا ایک موبائل ڈرائیور کے پاس ہے تفتیشی افسر نے واضح لکھا ہے کہ محض ریکاوری نہیں مختلف پہلوں پر تفتیش بھی کرنی ہے کیا ملزم کو کہیں سے کال آئی یا انہوں نے فوراں بیپر پر ایسا بیان دیا کس نے ملزم کے سکرپٹ کی منظوری دی ابھی تفتیش باقی ہے یہ سارا کیس بسکلی حکومتی وکیل جو ہیں وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آہ پولیس نے ملزم شباز گل کا بیان سچ پر مبنی قرار نہیں دیا تھا جوریشل میجسٹریٹ نے ملزم کے بیان کو حتمی کیسے مان لیا یہ قانونی شہادت کے مطابق درست نہیں آشورہ کی وجہ سے سگنل بند ہونے کا جواز بھی درست نہیں معمولی نوعیت کے کیس میں آٹھ سے دس روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے یہ تو مجرمانہ سازش کا کیس ہے پولیس جسمانی ریمانڈ کے لیے مزید وقت کی اصدا کر رہی ہے تو دی جانی چاہیے کیس میں ابھی کئی پہلوں کا جواب لینا باقی ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ملزم خود چینل پر آیا خود اکسانے پر الفاظ ادا کیے تفتیشی افسر نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے تو بیسکلی یہ کیس بیلڈ بیلڈ کیا جارہا تھا کہ جی ہمیں شباز گل کے خلاف مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے اچھا اس کے بعد شباز گل کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر ان کے دلائل شروع ہوئے انہ نے کہا بڑی امپورٹن بات انہ نے کہی کہ جی شباز گل کے پرائیوٹ پارٹس پر ٹورچر کیا گیا ہے یہ ان کے وکیل نے بات بتائی انہ نے کہا کہ شباز گل کے پرائیوٹ پارٹس پر ٹورچر کی تصویریں دکھانے کے لیے بھی میں تیار ہوں فیصل چودی صاحب جو فواد چودی صاحب کے بھائی ہیں جو وہ بھی ان کی وقالت کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں تصویریں تک دکھانے کے لیے تیار ہوں صرف یہ ٹورچر کی ایک دلیل ہی میرے کیس کو ثابت کر رہی ہے سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ریمانڈ میں چند پہلوں کو خفیہ قرار دیا گیا ہے پولیس کو ملزم شباز گل کا جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے اس کا تائین ضروری ہے شباز گل کے گرفتاری کے وقت اپنا موبائل جے میں ڈالا جو ویڈیو میں واضح ہے پولیس کے پاس ہی تو موبائل فون ہے تو پھر موبائل کیوں مانگ رہے ہیں کیس میں کمپلیننٹ کیا عدالت میں موجود ہے مجھے محسوس نہیں ہو رہا شباز گل کا کیس صرف الفاظ اور تقریر پر مبنی ہے اور تقریر تو پولیس کے پاس موجود ہے پنجاب فرنسک سائنس اجنسی نے چوبیس گھنٹوں میں تحقیقات بھیج دیں تفتیشی افسر نے کیوں تفتیش مکمل نہیں کی کمپلیننٹ ایک مجسٹریٹ ہے جس نے بیوراکرسی اور فوج کی طرف سے کیس فائل کیا وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا عدالت پروسیکیوشن سے معلوم کرے کہ کیا وفاقی کابینہ کی اجازت لی گئی تھی اس کیس سے متعلق تقریر کا مقصود حصہ مقدمے میں درج کیا گیا جو نامناسب ہے ٹی وی آنکر سے سوال پوچھا جس پر ٹی وی آنکر نے سوال پوچھا جس پر جواب دیا گیا اس میں پہلے سے کیسے کچھ پلان ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کے مطابق شباز گل نے تقریر تسلیم کر لی پھر باقی کیا رہا پروسیکیوشن زیادہ زور دے رہی ہے کہ شباز گل نے کسی کے کہنے پر تقریر کی کچھ چیزیں غلط تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ بغاوت سازش جرم میں نہیں آتی شباز گل کی تقریر محبے وطن تقریر ہے اس کے کچھ حصے نکال لیے گئے ہیں یہ بیسکلی اس سارے معاملے کے اندر جو جو آہ آہ وکیل دفاع تھے انہوں نے بیسکلی یہ ساری باتیں کی اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور آہ اس کے بعد آہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ مزید اٹھالیس گھنٹے کے لیے ان کا جسمانی ریمانٹ دے دیا گیا اب دو چار چیزیں جو میں اس سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ شہباز گل کے بارے میں جو کچھ آہ انفورمیشنز آ رہی ہیں اور یہاں تک فیصل چودی صاحب نے کہا کہ جی ان کے پرائیوٹ پارٹس تک کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا ہے which is very ایگنائزنگ آہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تصویریں تک دکھانے کے لیے تیار ہیں دوسری بات یہ کہ اسی دوران مطلب یہاں تک بھی یہ کہا گیا کہ جی آہ یہ خبریں آئی ہیں کہ جو آئی جی جیل خاناجات ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ جناب آہ ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے شہباز گل کو اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ آہ یہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آہ پنجاب کے وزیراعالہ پرویز الہی کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ جناب آپ اس سلسلے میں کچھ کریں کچھ کریں اس سلسلے میں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پوری جو حرار کی ہے یہ ان کے انڈر آتی ہے پرویز الہی کے انڈر آتی ہے اب پرویز الہی جو ہے اور لیڈی شہباز گل کے خلاف اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں انہوں نے شروع میں کر دی انہوں نے کہا اس نے جو کچھ کا ہے وہ غلط کا ہے اور ظاہری بات ہے سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ جو کچھ بھی جو ٹاگٹ تھا وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی جانب فوج کی جانب کیا گیا تھا تو ایسی صورت میں پرویز الہی صاحب بھی جو ہے نا وہ اگر آپ ان کی سیاست کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک مقررہ حد سے آگے جا نہیں سکیں گے عمران خان صاحب کی ہیلپ کرنے کے لیے یا پی ٹی آئی کی ہیلپ کرنے کے لیے لیکن وہیں پہ ساری بات اگر وہ وزیراعالہ اس وقت ہیں تو ہیں عمران خان کی وجہ سے پرویز الہی کی وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تو ان کی بڑی ایک ٹرکی سیچویشن بن چکی ہے پرویز علیہ صاحب کی کہ وہ کس حد تک اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو جسمانی ریمانڈ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ شباز گل کی جو جو پرویلمز ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں اور اگر ان کی پرویلمز ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی پرویلمز بھی جو ہیں وہ اب ختم نہیں ہوئی ہیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ دو دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آگے نہیں چل سکتا ہو سکتا ہے پولیس آگے جا کے دوبارہ بھی مانگے اور اس مرتبہ سیشن کورٹس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہائر کورٹس نے جو ہے وہ یہ انسٹرکشنز دیمی ہیں کہ جی آپ اس کو ریویو کریں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ جسمانی رمانت دیتے لیکن آپ اس کو ریویو کریں تو بڑی شدت کے ساتھ حکومت جو ہے نا وہ ان کے گھیرہ مزید تنگ کرتی جا رہی ہے اس حلصل میں ایک اور جو میں جس زاویہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فیصل جاوید صاحب کے حوالے سے ہے سینٹر فیصل جاوید صاحب نے آج ایک بڑا حیران کن بیان دیا ہے سینٹ کے اندر اور شباز گل سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی شباز گل پر کاروائی ضرور کریں قانونی چارہ جو ہی ہے وہ کریں کیونکہ انہوں نے وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس طرح کا بیان کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا سو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف اب اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ انہوں نے شباز گل کو بھی جو ہے وہ ڈمپ کر دیا اور مان لیا ہے اس بات کو کہ بھائی اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا اور اس کے تمام تر جو آہ نشانات تھے وہ اسی دن آنا شروع ہو گئے تھے جب فواد چوزی صاحب نے جو ہے وہ جوے چوزی صاحب کے شو کے اندر یہ ساری باتیں کی تھی کہ جی یہ یہ پارٹی کا تو بیانیاں ہے نہیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہیں اور جب ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا تو اس وقت آہ فواد چوزی صاحب نے کہا تھا نہیں جی جھوٹی آہ فیک نیوز اس وقت انہیں نے بات کی تھی آج سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ فیصل جاوید نے اتنی بڑی بات کہہ دیئے کہ جی اس نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے کل عمران خان صاحب بھی ویسے بات کہی چکے ہیں کہ اسے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کیا کریں پرابلم کیا ہے یہ شہباز گل میں بار بار یہ بات کہتا ہوں گر شہباز گل یہاں تک پہنچا ہے نا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب آپ نے کیا یہ سب کچھ آپ نے ان کو اتنی شہ دی اتنی شہ دی کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ بیٹا یہ تمہاری ریڈ لائن ہے اس سے آگے نہیں جانا اتنی آپ نے اس کو تھپکیاں دیں اتنا آپ نے اس کو سر کے اوپر چلا ہے کہ وہ یہ بات ہی بھول گیا کہ بھی میں نے کونسی بات کرنی اور کونسی نہیں کرنی کیونکہ عادت پڑ چکی بھی تھی نا سیاستدان ہو صحافی ہو انکر پرسن ہو مخالف میں مخالفت میں کوئی بھی بولنے والا شخص وہ اس کو کیا کرتے تھے رندہ پھیر دیتے تھے وہ جو خود اللہ لفظ استعمال کرتے تھے نا رندہ پھیر دینا تو رندہ پھیر دیتے تھے لیکن وہ بھول گئے اس بات کو کہ ایک پٹیکلر ریڈ لائن سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا اب ہوا کیا ہے کہ وہ اس حد تک شبازگل کا معاملہ اس حد تک ٹاکسک ہو چکا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نا اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے آپ کو اس سے کھیج کے دور لے کے جا رہی ہے کہ بھائی اگر ہم اس کے زیادہ قریب گئے نا تو کہیں ہم خود بھی نہ جل جائیں جس کی ویے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب میں ایک اور جو element ہے ساری چیز کے اندر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو بھی development میں نے بھی آپ کو پچھلے بارہ تیرہ منٹ کے اندر جو بتائی ہے اس کے اندر ایک اور development یہ ہے کہ جو شبازگل آپ جیل میں جانے سے پہلے جسے جانتے تھے جو یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں نے کس کے اگینس کیا بولنا ہے ایسی کی تیسی مطلب ہے واہیات سے واہیات گفتگو کر دینا اور ظاہری بات ہے چیف آف سٹاف کا عوضہ اپنے ان کو دیا ہے جو پورے پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت میں ہے ہی نہیں اور ایک سپوکس پرسن کے طور پہ وہ میشہ بات کیا کرتے تھے اب شبازگل جب بھی کبھی باہر آئیں گے اس سارے آہ ٹینیور کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہوں کی کب زمانت ہوتی ہے تو ایک بہت بدلے ہوئے شبازگل ہوں گے میرے میری آہ میں تب دانش میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو سلوک جس طرح بتایا جا رہا ہے جو کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد یہ چیزیں انسان کو بہت تبدیل کر دیتی ہیں یا تو وہ مزید وحشی ہو جاتا ہے یا وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دو چار پانچ چھ دن ہفتہ دس دن لگائیں ہوں آپ کے ساتھ جسمانی ریمانڈ میں آپ ہوں آپ کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور جس قسم کی گرافک ڈیٹیلز آئی ڈونٹ وانٹو ریپیٹ اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ذہنی طور پر کوئی فرق نہ پڑے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ میں مثال کے طور پر جعوید حاشمی صاحب وہ ان کی ٹوٹلی ان کی زندگی تبدیل ہو گی تھی جب وہ جیل سے باہر آئے تھے پرویز رشید صاحب یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا ہوئے جیل کے اندر تو شبازگل صاحب بھی اب جب باہر آئیں گے ایک بڑے بدلے ہوئے شخص ہوں گے میرا خیال میں اور دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی یا تو وہ آہ منٹلی کافیت تک ڈسٹرب ہو چکے ہوں گے یا پھر وہ بہت زیادہ وائلڈ ہو چکے ہوں گے اور آہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوں گے اور انسان کا تھوٹ پروسس ٹوٹلی تبدیل ہو جاتا ہے جب آپ اس قسم کے کسی آرڈیل میں سے گزرتے ہیں نا جب آپ کے ساتھ کچھ ایسی آہ ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ جب وہ باہر آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کیا کرے گی مطلب کیا آپ نے آپ کو آہ ان کے ساتھ اٹیچ رکھے گی یا نہیں رکھے گی ان کی کیا پوزیشن ہوگی چیف آف سٹاف رہیں گے یا نہیں رہیں گے پہلے تو زیادہ بات ہے وہ ٹھک کرتے تھے اور ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیتے تھے جس میں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں لیکن اس ساری چیز کے بعد دو دن کا جسمانی ریمانڈ ایک اور اب دوبارہ مزید دو دن کا جسمانی ریمانڈ اور اب تک جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر شدید تشدد ہوا ہے جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا اور میں دوبارہ کہوں گا کہ میں اسے ٹوٹلی قابل مضمت سمجھتا ہوں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی تفتیش ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر فیصل چودری صاحب جس طرح ان کے وکیل یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے آہ پرائیوٹ پارٹس تک کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اور اس کی وہ تصاویر تک دکھانے کے لئے تیار ہیں تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آہ جو کچھ بھی ہو وہ قانونی دائرے کے اندر بس ہونا چاہیے میں صرف یہ کہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ